سلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو میر چینل نیمز لائف سٹائل آج کی بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ہاں بنی سے ہیلو ہیلو کیسے ہیں سب بلوگ ٹھیک ٹھیک ہیں یہ بنی ہانیا کا ہے بیسیکلی تو میں اس کو سٹ کر کے دیکھ رہی تھی کہ کہاں سٹ کرنا چاہیے صبح اٹھتے ہی ہانیا نے اپنا دیکھیں کیسا پھلاوہ مچا دیتی ہے اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ ٹوائز یہ وہ مطلب اٹھتے ہی بیٹ سٹ کرو اور ہانیا کا بھی پھلاوہ سٹ کرو اور کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے چل رہی ہے آپ کی روٹین ابھی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنا یہ فیس واش یہ بہت اچھا ہے ہیمالیا کا ایلو ویرا فیس واش ہے یہ ڈرائی سکن اور مکس سکن ہوتی ہے جن کی اس کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ میں نے پرچیس کیا تھا دعوی فورمیسیز ہے یہاں پہ دو بڑی فورمیسیز ہیں ویسے نہدی اور دعوی ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں اور ان کا ویو بھی دیتی ہوں آپ کو اور آج صبح میں اٹھی تو مجھے ایس سچ کوئی اتنا بریکفاسٹ کا موڈ نہیں ہوا تو میں نے کہا وارٹر میلن سے آج اپنا دے سٹارٹ کرتے ہیں وارٹر میلن اس ویری گوڈ فروٹ فور یور سٹمک اگر آپ ایمٹی سٹمک پہ اس کو لیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو مطلب آپ کا جیسے پانی کی آپ کو کمی نہیں ہوگی وارٹر لیول ٹھیک رہے گا بوڈی میں اور سکن کے لئے یہ بہت اچھا ہے فریش سکن جن لوگوں کو چاہیے وہ وارٹر میلن تو ضرور کھائیں پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ گرمیوں میں تو ایسا سمجھیں کہ ہر جگہ ہی آویلیبل ہوتا ہے بہت اچھا فروٹ ہے آپ لوگ ضرور اپنی روٹین میں رکھا کریں ویسے یہاں تو سعودیہ میں تو سارا سال ہی ملتا ہے فروٹ اور یہاں پہ کف ساری ویرائٹی ہوتی ہے فروٹ کی ویجیٹیبلز کی بھی ابھی دیکھیں میں بھندیاں بنا رہی ہوں کیونکہ آج بہت مجھے کریونگ گو رہی تھی کہ کچھ سبزی سی کھائی جائے خالی سبزی تو میں نے پیاز بھندی ٹومیٹوز ڈال کے اس میں تو میں نکا ویسے بناتی ہوں اس میں ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب بھندیاں ہلکی سی فرائے ہو جائیں تو آپ اس میں جو سوکھا دھنیاں ہوتا ہے اس کو بھی ہلکا سا براؤن سا کر لیں تو اس کا جو بعد میں فلیور ہے گا وہ بہت مزے کائے گا یہ تو بہت چھوٹی سی ریسیپی ہے بس میں نکا آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ میری تو روٹین بن چکی ہے آپ لوگوں سے بات کرنا اور آپ سے باتیں شیئر کرنا اور میری یوٹیوب فیملی کیسی جاری ہے میرے بلوگز اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو انجوائی کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے جب آپ لوگ مزے مزے کے کمنٹس کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ تو ریلی انجوائیا لوٹ یہاں پہ بندی فرائی ہو چکی تھی اس میں آپ نے تب تک اس کو فرائی کرنے یہ تھوڑی سی اس میں سے لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اگر وائز وہ سٹیکی سا ہو جاتا ہے آپ کا سالنجو ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں جو بھی اپنا ہے وہ سارا کچھ ڈالنا ہے دو تین طریقے صحیح بن دی ہے بھنڈی گوشت میں بھی اور بنتی ہے اور مطلب ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بناتا ہے پر مجھے آج ایسا دل کر رہا تھا کھانے کو پیاز اور ٹیمارٹر میں ایک اٹھے ڈال دیتی ہوں ڈال کے تو بس پھر دم دے دیا اور بہت مزا آتا ہے پھلکے کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں جن لوگوں نے موٹا ہون ہے وہ پراتھے کے ساتھ کھائیں اور جن لوگوں کو تھوڑا سا جو ڈائٹ کونشیس ہے وہ اس کو پھلکے کے ساتھ لے لیں اس میں سمپل جائے گا سالٹو ٹیسٹ ریڈ چلی پاوڈر حلدی پاوڈر اور تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور ہری مرچیں ہری مرچیں تو یو نو آل ٹائم فیوریٹ ہوتی ہیں پاکستانی لوگوں کی تو جناب جھٹ پر سی بندی تو ریڈی ہو بس دم پہ رکھ دیں گے اور اب تو اس کا کام ہو جائے گا میرا نا امریکہ وزیٹ ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اپنی سٹوری تو وہاں پہ میں نے دیکھا جو فارنرز ہیں جیسے جو وہاں کے تھے لوگ وہ بھی بہت زیادہ پاکستانی ریسٹورنٹس پہ میں نے دیکھا ان کو حالانکہ پاکستانی فوڈ تو کافی سپائسی ہوتا ہے جیسے ہم ہری مرچیں یوز کرتے ہیں اور ایسی چیزیں پر پتہ نہیں اب ان کا بھی ٹیسٹ ڈیویلپ ہو گیا جاید وہاں پہ تو مطلب کہ میں بڑا حیران ہوئی تھی کہ وہ لوگ کیسے سپائسی فوڈ کھا لیتے ہیں پاکستانی ریسٹورنٹس میں آکے کافی زیادہ رش تھا تو ہم لوگ کافی سرپرائز ہوئے کہ یار اچھا یہ لوگ بھی آپ کھانا شروع ہو گئے ایسے چیزیں تو آج بریکفاسٹ نہیں کیا تھا تو مجھے تو بہت مزے کی بوک لگ رہی تھی اور میں نے بہت مزے سے انجوائی کیا تھا اور اگر روٹی کے اوپر رکھ کے کھاؤ تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کبھی آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کرنا اور پھر میرچے بتانا تو ابھی یہاں پہ ایک وہ جو ریک تھا ہمارا وہ میں نے کہا اس کو چلو سیٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہاں رکھنا ہے کس طرح اس کو یوز کیا جائے کیونکہ ایسے چیزیں گھر میں بہت زیادہ کام آتی ہیں کوئی نہ کوئی کونہ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ریکس چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی سو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ رکھ لیتے ہو تو یہ اس کے تین شیلپس تھیں اس کی بیسیکلی ایسا ہم کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے بچے ماشاءاللہ وہ ہمارے اردگرد ہوتے ہیں کہ ہم بھی ممی کی ہیلپ کریں تو بس یہاں پہ میں سیٹ کر رہی تھی یہ تو یہ کافی لائٹ ویٹ تھا کوئی اس کا اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ بہت زیادہ ہیوی ہو تو ابھی میں اس کو سیٹ کر کے سوچوں گی کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل گھر کی سیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے اور ابھی سیٹنگ تو پوری نہیں ہوئی جب آپ نیو نیو شفٹنگ کرو تو بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہیں اور سلولی سلولی آپ کا سارا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے تو بس آپ اس کی دو لیئرز بن چکی تھی اور میں پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو دو ہی رہنے دوں پھر میں نے کہا نہیں اس کا جو پورا ہے نا وہ پورا ہی اس کو بنا لیتی ہوں وانا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سیٹنگ کرنے لگو تو مطلب ون پارٹ آپ کہیں رکھ دو اور دو شیلپس کہیں رکھ دو تو میں نے اس کو پورا ہی بنا لیا تھا اب یہاں پہ یہ پورا ریڈی ہو گیا تھا اور کب سے یہاں پہ یہ کورنر خالی تھا اور یہاں موبائل چارجر اور ایسی چیزیں تھی تو فیلحال تو میں نے سوچا کہ اس کو نہ یہاں رکھ دیتی ہوں کہ چلو یہ جگہ بھی تھوڑی سی ارگنائز ہو جائے گی اور یہ چیزیں ایسے باہر نہیں ہوں گے اور بچے بھی ہاتھ نہیں مارتے نا بھیر ایسی چیزوں کو تو بس اور میں آپ کو آج بتا رہی تھی کہ وہ دعویٰ فارمیسی کے بارے میں ہاں میں جب فرس ٹائم سعودی آئی اور میں نے ویزٹ کی یہاں کی فارمیسیز وغیرہ نہدی اور جو دعویٰ ہیں یہ دو بہت مین بہت اچھی بڑی فارمیسیز ہیں یہاں پہ تو میں جب فرس ٹائم گئی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یار اچھا مطلب اٹس ویری نائس وہاں پہ بہت زیادہ ویرائیٹی تھی اب مطلب کے چیزوں کی پاکستان میں تو میڈیکل سٹورز مطلب بہت زیادہ روڈ پہ کتنے ہی ہوتے ہیں وہاں سے دوائی لو اور بسا جاؤ یہ یہاں پہ فارمیسیز وغیرہ کافی اچھی ہیں مطلب آپ کو میک اپ بھی وہاں سے مل جاتا ہے اور آپ کو کافی ساری اپنی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور اچھی بات یہ ہوتی کہ ٹونٹی فور آورز جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہیں لیٹ نائٹ بھی آپ جا کے ان کا ایک ونڈوز ہی بنی ہوتی وہاں سے اپنی وہ دکھا کے تو آپ لے سکتے ہیں یہ ابھی ہم فارمیسی ہی جا رہے ہیں اور راستے میں کیٹو نظر آ رہی تھی ہانیا کو تو ہم اس کے لئے رک گئے تھے کہ چلو وہ تھوڑا سا کیٹو سے انجوائی کر لے ابھی ہانیا کی کچھ ملک وغیرہ اس کے لئے لینا تھا اور کچھ میڈیسن تو ہم نے کہ چلو لے چلتے ہیں ہانیا کو بھی ساتھ ویسے کرونا کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ آؤٹنگ نہیں کرتے باہر پر یوں نا کبھی کبھی گھر پیٹ کے بھی آپ تھوڑ سے فیڈ اپ ہو جاتے ہو تو بہر ایسے آؤٹنگ کے لئے کار میں انجوائی کر لیتے ہیں تو یہ ہم ابھی جا رہے تھے راستے میں تھے رات ہو چکی تھی اور اس ٹائم کا جب یوں ہوتا ہے مجھے کافی اچھا لگتا ہے جب لائٹس ہوں اور دم دم سی جو لائٹس ہوتی نا ییلو لائٹس ہی بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چھوٹی سی ایک مارکٹ سی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی ہے اور وہیں پہ ہی آئی ہے فارمیسی بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہاں کا ویو تھا یہاں سے ایک ریسٹرن بھی ہے ساہت یہاں پہ اور یوں نو ایک یوٹیلیٹی سٹور بھی ہے اور ابھی یہ میں کار سے بیٹھ کی پکچر لے رہی تھی سوری ویڈیو کلپ بنا رہی تھی یہ تھی دعویہ فارم ایسی اور یہ بہت بڑی ہے ابھی شاید آپ کو یہاں پہ لگے کہ چھوٹی سی ہے پر اس میں آفرز بھی لگتی ہیں جیسے بڑے سٹور پہ ہوتی ہیں یہاں پہ آفرز بھی لگی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی مطلب بائی ون گیٹ ون فری اور جو فیس واش میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا وہ بھی یہاں پہ میں نے لیا تھا اور ان چیزوں پہ بھی آفرز ہوتی ہیں شیمپوز اور فیس واش وغیرہ تو جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہو گا اور آج کل بھی اس پہ آفر لگی بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو جا کے لے سکتے ہیں یہ ہانیا کار میں بیٹھی مجھے جو نا تنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں مجھے کہتی ممی آئی وونٹو ایٹ چیپس تو یہ اپنا انجوائے کر رہی تھی اور گھر آ کے تو میں نے بس جلدی سے پاسٹا ریڈی کر لیا تھا پاسٹا کی ریسپی میرے ویڈیوز میں ہے آپ لوگ جا کے دے سکتے ہیں آج بس یہ تھا کہ تھوڑ سی شیپ چینج کر رہی تھی میں نے اور باقی انگریڈینٹس باقی تو سب کچھ ویسا سیم ہی میں ایک انگریڈینٹ منیس میں ڈالا تھا دیٹ اس کیچپ کیچپ سے بہت مزے کا فلیور آ جاتا ہے ایسے تھوڑی سی مطلب سپائسی تو نہیں ہوتی پر سوفٹ سوفٹ سی اور مزے کی ہو جاتی ہے آپ کو بعد میں بھی کیچپ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی پینٹ کرتے ہیں ہم اپنا ولوگ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ کیپ واشک مائے ویڈیوز سب اپنا بہت زیادہ رکھے گا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ